الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسوله النبی نمید کریم وعلی آلہ واصحابہ مولیاء امتی الہی مدین احمدہ حمدن کثیرہ واشکرہ شکرہ جمیلا واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا واشہدو ان سیدنا ونبینا مولانا محمد عبدہ ورسولہ سید الخلائق والبشر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیتہ الطاہرین و بارکہ وسلم کثیرہ کثیرہ عبدہ عبدہ امہ آباد ہر تعریف صف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے درود اور سلام ہو اس کے بزرگ رسول حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ عحمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل اولاں صحابہ اکرام اہل بیت و اولیاء امت پر میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر وہ شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے کوئی اس کا ساتھی وہ شریک نہیں اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخرین رسول ہیں اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ حضور پر حضور کی آل اولاں صحابہ اکرام اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے رحمت نازل فرماتا رہے آج کا جمعہ کا خطبہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے چند آیات اور احادیت جو خطبے میں والد ہوئی ہیں ان کا مختصر ساتھ ارجمہ اور خلاصہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ بزرگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ ہم سب کو علم و عمل عطا فرمائے قرآن شریف میں اللہ حمد تعالیٰ کی خطبی آیات ہے لقد جاءکم رسولم من انفسکم عزیزن علیہ ما عنیتتم حریصن حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم یقیناً اے لوگو تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے من انفسکم تمہاری جن سے تمہارے صدق کا تعلق ہے تمہیں سے حریصن علیکم وہ تمہارے بھلائی کے بہت چانے والے ہیں حریص کے معنی زیادتی کی طلب اگر دنیا دولت دنیا کی پوری ہے اگر دین کی اگر اچھی ہے تو حضرت کے جو آیا ہے تمہاری بھلائی کے بہت چانے والے ہیں سرکار جو ہے امت کے اپنی ساری امت کے بہت خیر خواہ کہ یہ آپ کا ارادہ یہ تملہ یہ خواہش کہ میری پوری امت جنت میں جائے دوزخ سے بچائے دعائیں اور حدیث پر شاید ہیں وہ مومینوں پر بہت مہربان رہائد رحم کرنے والے ہیں آسانی تکیا سابقہ دور میں آسانی نہیں تھی نماز گلات آ جائے تو سابقہ دور میں ان کی مسجد ہونا پڑتا تھا ہر جگہ نماز نہیں پرسے تھے سکاہ کیلئی اللہ آسانی کیا جہاں وقت ہے جنگل ہو کار ہو پلین ہو وہی نماز پرسکتے تھے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے بیمان ہے طاقت نہیں ہے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے میں طاقت نہیں ہے لیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں وضوع فلض ہے بغیر وضوع مات پڑھنا حرام ہے پر ایزی بیماری ہو کہ بیماری بڑھ سکتی ہے یا جان جانے کا خوف ہے یا پانی بہت دور ہے ملنا حسن نہیں ہے تیمم کا گرمان پڑھ سکتے ہیں اب ہو چیز ہے حدیث کھولے تو بہت آسان نہیں پتا ہے بے شمار حدیث میں آیا ہے دس حدیث لوگ مجیبے لگایا ہیں بھٹ پہ لگا دیا دس حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز میں نعف کے نیچے ہاتھ بنتے تھے دس حدیث ہیں حدیث میں آیا ہے حضور سینے پہ پڑھ کے بھی نماز پڑھیں سینے پہ ہاتھ پڑھ کے بھی نماز پڑھیں اکثر نعف کے نیچے اب کیا ہے اس میں حکمت ہے کہ جو ہے آسانی ہے نیچے پہنو اب ہمیں ہاتھ چھوٹے دیتے پیٹ پڑھا اب دیکھیں ملا کچھ پیٹ پڑھا اب ہم نہیں پڑھ نہیں پڑھ سکتے ہم تو یہاں ہاتھ بڑھنا پڑھا اب ہمیں پیٹ پڑھ جاتا ہاتھ چھوٹے دیتے تو نیچے ہاتھ بھی آسانا نہیں آسکتا اوپر بھی بڑھ سکتا ہے کبھی آمین آہیستہ بھی ہمیں فرم نماز میں آوازیں بھی ہیں بسم اللہ آوازیں بھی حدیث میں آیا ہے آہیستہ بھی آیا تو جو آسانی ہے کہ آپ قرآن تفسیر آحادیت کھولنا ہے وہ تفسیر ہے کیا کیا آسانی ہے اللہ تعالیٰ دعا ہمارے حضور نے کتنی آسانی بھی بھائی ہے اللہ جو بھائی تفسیر میں دیکھنا تفسیر میں آدھر میں کھول لیے بالمومنین روف الرحیم مومنوں پر بہت محرمان ہے میں دو تین اور بات جارت کرتا ہوں آدھر میں آیا ہے حضور رمضان میں جمع ہوئے لوگ تلاوی پڑھائیں پھر بیج میں ناغا کر دیئے ایک دو پڑھائیں پھر دو تین ناغا کر دیئے پھر لوگ جمع ہو گئے میں یہ خوف کیا کہ یہ نماز تلاوی کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے حضور اگر مستقی پڑھتے تو فرض ہو جاتی نئے ادارے پکڑ دی نئے پانی کا امت بہت آسانی کر رہی ہے اب ادھر حضور قائدی بھی میں رخفہ دے دیئے اللہ بلانے ٹھیک ہے سنت پڑھے تو گناہ معاف حضیر مسلم آیا ہے اے لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے اے صحابیوں یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے خاموش ہو گئے یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے خاموش ہو گئے یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے خاموش ہو گئے فرمایا میں جو کہو عمل کرو اور قرآن حدیثیں بھی ہیں زیادہ سوالات کرنے کو اللہ رسول ناپسند کی حکم دیئے کرنا ہے جتنے سوالات کریں گے سختی پردی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں کہتا کہ ہاں ہش کرنا ہر سال فرض ہے تو تم پر ہر سال ہش کرنا فرض ہو جاتا جس کو تم نہیں کر سکتے رہے لیکن حسان حدیم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیگ مانگنے کو اور زیادہ سوالات کرنے کو ناپسند کیا ہے قرآن میں بھی آیا ہے یا ایواللہذین آمنو لا تسالو عن اشیات ان تبدالکم تسوکم ان چیزوں کے باہر میں سوال مت کرو کہ اگر ظاہر کیے جائیں تو برا لگے گا بلے کرو اب آپ قرآن میں مثال اب ہوتے تفسیلات کی اب قرآن میں جو آیا کہ ایک تو یہ وہ ساملی جو تھا قوم کا ادھر اللہ بلایا چالی تھی کے لیے کوہی طور پر پہاڑ پر تو آپ کی قوم اصابید آئے مردو شخص بے ایمان فسادی کیا کرا وہ گائے کا بچہ بنایا سولے جمع کر کے وہ پھگلے سو بینے سو بنا گی وہ کچھ ہے وہ کتاب میں آگے وہ چیزی اللہ علیہ السلام کچھ دیکھے وہ مٹی دیکھی ان کے گھوڑے کی دابتی وہ آواز کرنے لگا تمہارا خدا ہے ابھی فیرون سے آزاد ہوئے تو آئے تک گائے کا بچہ بچھلک پوڑا لگا دیا پوڑا لگایا اور حارون علیہ السلام بڑے بھائی کے چھوڑ دیتے دیکھ خیال لگو حضرت حارون علیہ بہت بنا کرے نیمہ نے آتا ہی جو آئے تور پہاڑ سے اور جوہے دیکھے کہ یہ قوم پوڑا کر رہی ہے شرک کر رہی ہے بھائی کی داری پکھل لے خصیم آ رہے اے میرے ماں کے بیٹے بیٹے میرے بھائی داری پکھلو میں نے خوف کیا سمجھایا قوم کو نیمہ نہیں خواق قریب دا کے قطر کر دیتے غصے میں آگئے خیر وہ آیا کے جلا دیئے ہمارا کھل کے تو جوہے وہ وہاں پر جلا دیئے اس کے کرنے اور جو لوگ کیے تھے وہ لوگ توبہ خبر کیانا کہ توبہ یہ ہے کہ جو پوڑا کیے ہیں جو نہیں کرے والے ان کو قطر کر دینا جو نہیں کیے ہیں پوڑا قطر کر دینا فَقْتُلُوا اَن فُسْتَكُمْ فَتُوبُوا اِلَا بَعْلِكُمْ فَقْتُلُوا توبہ یہ ہے کہ جو پوڑا کیے ہیں ان کو نہیں کرے والے قطر کر دینا خیر وہ قطر ہوئے اب پر آیا تفسیر ہے خیر اس کے بعد سے تفسیرات تو بہت ہیں دلوں میں ان کے عظمہ بیٹھتے شیطان بگایا گائے کی آج بھی گائے کی پوڑ جا ہے علماتہ ہے کہ وہ جس کو کچھ سامنی ہوتے ہیں یہ تو کشن جی بولتے ہیں وہاں سے وہ انڈیا سے کہاں سے پہنچا لگایا آج بھی گائے کی پوڑ جائے اب یہاں پر جو ہے ایک مسجد تھی کہ وہ ایک واقعہ ہوا کہ کوئی کسی کو قدر کیا تفسیر میں بھی آئے کہ رشتدار زیادہ تر ہی ہے کہ کوئی بھدی جا تھا وہ چچا کو قدر کیا کی بہت سے تو خادر معلوم نہیں ہو رہا تھا اللہ فرمایا کہ آئے موسیٰ کہو کہ گائے کو زیبا کرو اور گائے کے کچھ حصے کو لے کر وہ مردے کو لگاؤ مردہ زندہ ہوگا پھر آئے موسیٰ عجیبات کر رہے ہیں ہم کے مزا کر رہے ہیں اللہ کا ہم یہ ہے تو گائے زیبا کرو وہ زیبا کا زندہ گائے تو اس میں ایک عمد یہ دی کہ تھیل میں جو بڑی تھی عظمت جائے کی خدا میں شریک ہے پوچھا کر رہے ہیں نکالنا تھا دوسرے جو مردہ جو تھا ان کا قیامہ پر یقین اڑکا تھا برسوں سے مارے بعد پھر کہاں زندہ ہوتے ہیں بھائی بے گار بات ہیں مٹی و کھلا میں آئیزہ مٹنا و کھلا ترابن ہم مرنے کے بعد مٹی پھر آئینا لما پوثن زندہ ہوں گے تو قیامت پہ اور اللہ زندہ کر یقین اڑکا تھا تو وہ دکھانا تھا اور گائے کی عظمت تھی تو گائے کٹوائے تفسیر لمبی ہے مختصر ہے کہ اللہ میں ان اللہ یعمرکم انتظر بہو بقرہ اللہ نے حکم دیا ہے گائے زبا کرو خامج گائے زبا کرتے کامت ہم تھا گائے کسی ہونا سوال کریں نہ بھولی نہ جوان ترمیہ نہیں اور بھولی کلر کسی ہونا اب خود سوال کرتے ہیں سختی پر دیکھیں گائے بھولے ختم کوئی گائے کارڑا تھا چھوٹی گڑی کسی بھی کارڑا تھا کار کرنا کسی ہونا بھولی نہ حلکہ نہ پیل ڈاڑ پیلا ہونا کبھی کھیت پہ کام لیکنی والی نہیں ہونا یہ مختصر ہی ہے کہ تفسیر کی رمی ہے کہ حدیث قرآن سے زیادہ سوالات کو نہ بس گیا گیا سوالات جو کرتے کہے سختی پڑھتے جنے گئے ہمارے آقا دیں گے آپ آسانی کہتے گی کہ آپ کھڑے ہوگئے مرد کو بیٹھ کے پڑھ لو نہ آپ کے لیچے ہاتھ بنے سرکار اکثر کبھی سیوے بنے اب بننا تو نیچے ہیں اب پیپ لگا کیا کریں گے یہ ہاتھ ہی نہیں آتا آپ کا یہ ہاتھ چھوٹے ہیں اوپے ہی بن سکتے ہیں کبھی آواز سے ہی بولیں اکثر آہستہ بھی آمین بولیں مختصر ہی ہے کہ قرآن جو بتایا تفسیر میں پھولا کھل کے آپ آدھی پڑھیں یہ بات سامیہ آتی ہیں کہ وہ رسول بالمؤمنین روح الرحیم مؤمنوں پر بہت مہربان نحات رحم کرنے والا ہے ہر لغا ہمارے آقا نے امت پر آسانی کی تفسیرات حدیث میں اس کی موجود ہیں خود بھی آیت ہے ٹاپک علق ہے زادی آرکہ آیت ہے لَقَدْ مَلْنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَذَ فِيهِمْ رَسُولَ مِنَ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلِيمَ آیَتِهِ وَيُزْدَقِّي وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلِكْمَ کہ یقیناً اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر مومنوں پر احسان کیا ہے اب یہاں رکھا گھوڑ کرنا ہے قرآن میں آیا ہے کہ گھوڑ کرو فکر کرو اب یہاں پر رکھا گھوڑ کیجئے آپ پہلے پارے سے آخر پارے تک اللہ نے ساری مخلوق بدا کیا سب کو کھلا رہا پیلا رہا ایک چیز نہیں ہے بھئی وجود نہیں ہے تصور نہیں خیال نہیں سائز نہیں کیا طاقت اللہ کی سب کو بدا کر رہا ان میں احسان ہم پر کرا انسان بنایا انسان بنا کر ایمان دیا تو جتنی چیزیں ہم کھا رہے ہیں دنیا برکید دیکھی آپ یونالی دعویٰ جائے دعویٰ ساس کے پاس میڈک اللہ جائے دعویٰ ہے ترکاری مانکر جائیے کلانا جائیے لکھتے جائیے کیا کیا پیدا کر رہا انسان جسم میں کیا ہیں ڈاکٹرز یہاں ہیں جانتے ہیں کتنے ہڈیاں ہیں کتے تکڑے ہیں جسم میں کیا کلیشن ہیں خالی سمجھ لوگوں ساتھ سا لگتے ہیں ایم بی بی ایس پیدا تو کچھ کرنے سکتے ہیں اے بی تی نہیں ملا سکتے ہیں یہ سب کچھ لیا اللہ تعالیٰ دو تیتی جگہ ہم آیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو تم کو اللہ دیا ہے اگر تم گننا چاہو تو گننے سکتے ہیں نعمتیں بے شمان ہیں اور نعمتوں میں ہر نعمت ایسی ہے کہ پور دنیا کی دولت خرش کر دی ہے گردے خراب ہیں سیوائے موت کے چارے کر نہیں خالی ڈاکٹر جان رہا ہے گردہ دونوں خراب ہو گئے وہ گردے نہ امریکہ کی ڈاکٹر لاسکتے نہ آجتے لے آگے ڈاکٹر لاسکتے کوئی زندہ کا گردہ ہونا اللہ کا وہ بھی فیل ہو جارا ہے آنکھ چلے گئی کانچی آگے لگے گی وہ آنکھ دے رہے ہوئے نہیں نعمتیں اللہ بے شمان دیا ہے نعمتوں میں ہر نعمت ایسی قیمتی ہے دنیا کی کوئی طاقت پوری مخلوم لکھا وہ دے رہے سکتے آپ دیکھیں پران میں مثالیں دیا اللہ تعالیٰ اور کئی چیزیں میں ایک دو بات کرتا ہوں ساتھ سے بتے جسم میں پورے بھینس کے خون ہے اللہ ہمارا کے پیچھے گوبر سامنے خون خون اور گوبر کے درمیان سے تمہارے لئے دودھ پتا کرتا ہے پورا جاننا کر دیجئے خونی خون ہے وہ خون کو خون سے طاقت ہے جو دودھ بلا دے لصد والی فائدہ من مفید اور دودھ ایسی چیز ہے ہر بھی ہماری میں قیی بیماریاں ایسی ہے کہ جو آج غزہ چھوڑنا پڑتا غزہ چھوڑنا پڑتا آپ کو ڈاکٹروں سے دودھ بلا ہے دودھ فدری جیز ہے وہ خون بھی نقصان دیں حرام ناپا گھندا نقصان دیں اسی خون سے تھل میں آتے عبائد ہو جا رہا ہے بہت سی قوت ہے جو صفیت کر رہی ہے خون کو دودھ کو اسی قوت بنا رہی ہے پیچھے گوبر ہے سامنے خون ہے اب وہ چیزیں قرآن میں اس کے اب تفصیم غور سے پڑھنے کے لئے تھے قرآن یہ آیا تھا پڑھنے کے لئے تھے تو جو ہے اتنی سب نعمتیں دیا اللہ تعالیٰ ہر نعمت ایسی کہ کوئی نہیں علا سکتا ہو نہ کوئی خون کو دوب بنا سکتا ہے نہ گردے خدا اچھا کر سکتا ہے نہ کوئی پالک بنا سکتا ہے نہ کوئی موض بنا سکتا ہے تفصیلات قرآن میں اتنی تمام نعمتیں دینے کے بعد اے ایمان والو ہمارے دیئے ہوئے میں سے کھاؤ وَشْكُرُوا لِلَّهِ اور ہمیشہ اللہ کا شکر کرو اِن كُنْتُمْ اِيَّاہُ تَعْبُدُلْ واقعی کر بندے ہو اللہ کے اس کو اپنا محبود سمجھتے ہیں اپنے کو اس کا بندہ سمجھتے ہیں تو اسی کا شکر کرو اور تنبیہ ای وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونَ ہمیشہ شکر کرو لا شکری مت کرو اور تنبیہ ای لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدًا لَكُمْ اگر تم میری نعمتوں کا شکر دا کریں گے نعمتیں اور دوگا وَلَإِن كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَا شَدِید اگر لا شکری کریں گے یاد رکھو حساب بنا خطر لائے اب دعویٰ دیئے منوکر میں ابھی گھر میں لے گا کار میں لے گا پانچ چھے نمونے بنایا وقت لگایا پیسے لگایا کھا کے بجائے شکریہ بلنے کے کیا کھلا ہے حضرت غلیظ بدبوہ رہی تھی یہ نمک تھا زیادہ عذا کھلا دے تو آپ کو خوشی ہوں گی آپ کو پیسہ لگایا وقت لگایا گھر میں لے گا کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے بجائے شکریہ دا کرنے ناشکری اللہ ہے ہم دنیا کی نعمتیں دییا ناشکری اذا تقلی ہوئے گی ناشکری پریشاریاں گی ناشکری تو حکم ہے تفسیرات بہت آئے دا قرآن تفسیرات قرآن کے پہلے پہلے سے ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ شکر کا حکم دیا ہے لا محدود نعمتیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشیح آری ہوئی جب کسی نعمت پر پوری نعمتوں پر نہ ایک نعمت پر پوری نعمتیں ہو ایک نعمتوں کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ نعمت تم کو دے کر تم پر احسان کیا کہیں میں نہیں قرآن یہ کیا ہے تھے لیکن جائے سے ہی رسول اکرم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دنیا میں فوراً احسان جتایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بازہ میم رسولاً یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو بھیج دیا تو یہ قرآن سے ساتھ میں آت بات آ رہی کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ایک طرف ہے دنیا کی ساری نعمت جمع بھی کریں حضور کے برابر نہیں وہ نعمت اللہ ہم کو دیا ہے ہم کو قطر نہیں ہے جو چیز بغیر ملے کیا اس کی قطر انتا کو نہیں ہوتی ہے پوری نعمتیں جمع کریں تو بھی رسول اللہ کی برابر نہیں ہے اب وہی بات حضیح میں بھی آئی ہے حضیح شریح میں آئی ہے حضیح شریح میں آیا ہے فضال مناقب میں حضور کے سکر آماتے ہیں میں سویا ہوا تھا نبی کیا قبضہ ہی ہوتا ہے میں سویا ہوا تھا عاصمان سے دو فرستی آئے ایک زمین مدر گیا ایک ہوا میں ٹھر گیا وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی نبی ہے آخری فرمایا کہ اس لئے وزن کرو تو فرمایا حضور نے اللہ دل سے میں لئے ترازو لائی گئی اور ایک پرلے میں ترازو کے مجھ کو رکھا گیا اور ایک میں دس کو رکھا گیا ایک کو رکھے تو لے تو میرا وزن بھاری ایک پرلے میں دس کو رکھے ایک میں میرے کو رکھے تو میرا پرلہ بھاری فرستیوں نے نہیں اس سو آدمیوں سے وزن کرو فرمایا حضور نے ترازو کے ایک پرلے میں سو آدمی کو رکھا گیا اور ایک میں مجھ کو رکھا گیا تب بھی میرا پرلہ بھائی سو آدمی کو رکھا گیا ایک پڑھنے میں فرشتوں نے ایک میں مشکل رکھا گیا تولہ گیا تو تب بھی میرا وزن بھائی رہا اور وہ سو کا پڑھنا اتنا اونچا ہو گیا گویا وہ اس پر گرنے والے ہیں اس کے بعد یہ دونوں فرشتے یہ کہتے ہیں کہ بابا سے لے گئے یہ ذات یہ نبی وہ رسول محمد وہ ذات ہے کہ پوری امت کو بھی تو دیئے تو بلا بن نہیں تو ہم کو خیدہ فری میں آگا ہے سب سے ملے پیغمبر ہم کو ملے ہم کو قدر نہیں ہے اتحاد نہیں ہے سرکار جتنے حکامات دیئے خلافت دیئے ماں باگی نامانی زمینوں پر قبضیں وفقی جاتا فری کے مال کھا جا رہے ہیں محنت جا نہیں ہے قرآن براہ حرار کھاؤ مفت میں آیا پیپر بنائے وہ زمان گز گئے سوزادے فری کے دو دلہ کرایا کر رہے ہیں زمینہ بنا رہے ہیں قبر بیجھ رہے ہیں مفت کی روٹی چھڑی حدیث میں آیا سرکار مالتے ایک زمان آئے گا انسان کو جو مال ملے گا وہ اس بات کی پروائی نہ کرے گا کہ حلال ہے یا رم آندو بس مفت کی روٹی کھا گئے پھر اوقعوں کی جاتا تھا ہے لاغوں کھا رہے ہیں اور سناؤں میں دو دو پیپر دو پیپر دو پیپر نہ گئے دو پیپر ایک وفقیل کیے ایک میں لکھا ہے محروسی اوقع والے آئے تو نہیں محروسی یہ پیپر بتا رہی ہے محروسی ہے اچھا انکم ٹکٹرس والے آئے نہیں یہ وقت کی لئے پہ بہت ہی اوقعوں میں سب ٹکس اللہ پچا ایسا کئی لوگ ہیں سب نہیں ہیں کئی لوگ ہیں پورے لوگ نہیں ہیں ایسے مرہ ایسے لوگ ہیں خیر مقتدر ہے میرے بھائی اللہ آپ کو معاف کرے ہم اگر واقعی سرکار کو سب سے بلکہ مانتے ہیں حضور کے سارے احکام پر عمل کرنا ہے ماباک کو پیٹ رہے جالیاں دے رہے بیوی کو پیٹ رہے حرام مال کھا رہے اتنی وعی سرکار ہمائے سرکار ہمائے کہ منعول من قذب وہ شخص پر لعنت ہے اللہ کی جو جھرو بلتا ہے جو دھوکہ دیا اور امت میں نہیں ہے دھوکہ جھوٹ حرام خوری مکاری بیمان ہی سب ہم کر رہے تو واقعی اگر حضور کو سب سے بلکے مانتے ہیں تو سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام پر چلنا ہے آگے بڑھتا ہمائے آگے ہمائے وَيُعَلِّمُوا ذَا الْحِكْمَةِ کہ وہ رسول کتاب و سننے کی تعلیم دیتا ہے سننے کتاب و حکمت کی شریعت کی وَيُزَكِّهِمْ یہی نہیں لوگوں کو گلاؤں سے پا کرتا ہے کفر سے پا کرتا ہے شرک سے پا کرتا ہے سینے اندر باطن کو رسیرہ زبا سے پا کرتا ہے اور ایک آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَلَمِينَ آئے حبیب ہم نے آپ کو پورے عالم ہمارے نہیں پورے عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اب ایک کی تھوڑی تشریخ وزارات ہی کرتا ہوں اکثر پڑتے میں اوزات نہیں ہوتی اکثر یاد پڑتے تھوڑی سی وزارات کرتا ہوں ہم نے سارے عالموں کے لئے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا اب یہ دو دی دیکھ لیا سابقات اور میں ایک کے گناہ پر پکڑ ہو گئی اللہ کی یود علیہ السلام یقوع میں گناہ کری پتھر پر سے مر گئے وہ فلاں مسئلی پکڑے بندر سور بن گئے آہ وہ سارے گناہ ہیں سرکار کی دعائیں طلب طلب کی دعائی یہ حدیم آیا ہے یا اللہ میری امت عام عذاب میں حلاق نہ ہو لمبید مانگی ہے حضور چہرے مس نہ ہو چہرے مس نہیں ہونا اللہ قبل کیا اتنے گناہ ہیں وہ سارے گناہ جو بنی اسرائیل میں تھے یا موجود ہیں ہمارے پاس ایک یہ گناہ پر حضاب آ گیا وہ سیکھ لو گناہ جھم میں لوگوں میں سب میں بھی بہت سمیں مر چہرے مس نہیں ہو رہے نہ بندر بنو نہیں سور سابقہ اللہ وہ بندر بن گئے قرآن میں سور بن گئے وَجَعَلَا مِنْهُمُ الْقِلَدَةَ وَالْخَنَازِیرِ سزائی ملی کہ اللہ نے ان کو بندر سور پر دیا تین دن میں مر گئے ملو پانی آیا مرے توفن آیا ختم رحمت کیا ہے آج چھوٹا مڑا تو کفار آئے گناہوں کا عام عذاب نہیں آ رہا ہے سزائی ملی پورے مسلمان ختم ہو گئے کئی نہیں سنیں گے آپ کئی بندر بن گیا حالت گناہ ہو رہے ہیں قتل زینہ شرعہ ماباپ گناہ فرمانی لوگوں کے زمینوں پر قبض ہے سب کچھ ہو رہے ہیں تمام بلائیہ ہو رہے ہیں وہ چہرہ بزر لانی سرکاہ کا صدقہ ہے رحمت العالمی دعا ہے یا اللہ میری امت کے چہرے کو مس نہ فرماؤ عام عذاب میں حالات نہ فرماؤ تو یہ نعمت تفسیر میں دیکھی آپ اوتمینے کیا آپ کیا کیا رحمت ہے کھڑے ہو کے نہیں پر ستے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے لیٹھ کے پڑھ لو تراوی فرض نہیں ہے پڑھے زواب نہیں پڑھے گناہ نہیں پانی نہیں ہے تیمون کر لیو بھول کے حضیم آیا ہے سکاہ نیت کی تیمیت گھر سے کے لئے آپ جماعت کے لئے سکاہ رمائیہ جماعت کا ثواب کیا بات ہی کیا سکاہ رمائیہ ابو طاوت کی عویز ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کی استعتاد نہیں رکھتا جو شخص قربانی کرنے کی استعتاد نہیں پیسے نہیں غریب ہیں تو جید کے دن جہاں جہاں بال نکالنا ہے بال نکال دے حجامہ بنا لے ناغن کار لے یہی اس کی کمپنیڈ قربانی ہے کیا حصہ نہیں قربانی کارا نہیں ہو رہے سرکار کی رحمت یہی رحمت ہے آپ کی آسانی میں عمد پر یہی ہے قربانی کارا نہیں پیسے نہیں ہے اس کے پاس فرمایا کہ قید یا دن بالا کارلو کہیں گے ناغن کارلو حجامہ بنا لو یہی اللہ کی نزی کامل قربانی قربانی باتیں بہتی ہیں تفسیروں میں وہ وقت لگتا ہے دیکھنا پڑتا ہے اللہ کے قرم سے آپ نک دعاوں سے بیس سار سے ہمارے احباب پتا رہے تھے کہ ملصف سو سال میں جو علماء ترجمہ کیے قرآن کا اب عثمانوں کا تو ادھر مغل تھے ادھر عادسی کا ہے تو علماء جو کرے تو اردو نشنری لے کر قرآن کا مملہ ہے اون چیسی اون چو اون چیسے اون چیسی اردو لیے فسی اردو لیے اور آج انگلیش میرم ہو گیا ہے اردو پڑھنا مشکل ہے ہم ایسی اردو ہیں ہم اردو میرم نہیں سمجھتے بگولہ بردبار ظہور اختیزہ تو الحمدللہ پانچ پارے کی پینٹنگ تو ہو چکے آپ نے دیکھ چکے ہیں کام چل رہا ہے دس پارے ہو چکے ہیں انتہائی کوشش سے ایک ایک وٹ پر عربی ڈیشنی اردو ڈیشنی کے ساتھ دیکھ کر جتنا ہو سکے اللہ کرم سے ترجمہ کو آسان کرنے کی کوئی کی جاری ہے اب ایک مزادی آگے بڑھتا ہوں وَأَخَذْنَا مِنْهُمِ ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا سب ترجمہ کیے ترجمہ صحیح ہے ترجمہ غلط نہیں ہے وَأَخَذْنَا ہم نے لیا مِنْهُمْ ان سے مِنْذَاقِنْ غلیظہ سخت پختہ وعدہ اب پبلی کیا بولو کس سے وعدہ لیے کائقہ وعدہ ہے ہم یہ بلاکر میں کر دیئے ہم نے بلاکر میں کرنا پڑا ہم نے ان یہودیوں سے توریت میں حضرت محمد پر ایمان دانے کا وعدہ لیا ہے بہت سب میں آئیت قد تفسیرات بہت ہے تو میرے بھائی قرآن میں تشریعات ہیں پڑھ لیے میں آگے پڑھتا ہوں عزیز خورت ایک آیت ہے قُلِيَا اَيُّهُ النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِعَا اے ابھی فرما دیجئے کہ تم تمام کی طرف ہر پیغمبر قوم میں آیا مدین میں شوئب آئے فلسطین میں عبرہم السلام آئے مصر میں موسیٰ ہے حضور نہیں پور دنیا کے لئے فرماتا ہے قُلِيَا اَيُّهُ النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِعَا اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ تم تمام انسان خیامت تک ہے سب کیا رسول ہوں نہ زمانہ مقرر ہے نہ قوم ہے اَوَمَا اَسَلْنَاكَ اِلَّا قَعْفَةَ لِنَّاسُ اے حبیب ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ایک نہیں قیامت تک آپ کو ربی آنے والا نہیں ہے پیغمبر ہی ختم ہو گئی ہے قیامت تک کی ہر قوم کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے سوائے حضور کی پیروی کے کسی کی آئے پیروی نہیں ہے چارے کار نہیں ہے حضیم آیا ہے اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اطاعت اور میری پیروی کے بغیر چارہ رہی تھا سب سے بڑا پیغمبر آ چکا ہے سابقہ نبیوں کتابیں منسوق ہو چکی ہیں ایمالا لا آئے عمل نہیں ہے اس کے اوپر آج یہ خود دیکھ حضرت کھٹا ہوں وقت کے لحاظ سے کچھ آیات اور ہیں حضور محمد آیا کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے خاص بھیجا جاتا تھا اور میں سارے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور ہمایہ انا خاتم نبی لا نبی آبادی میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں اور ہمایہ تو حضور نے کہ میرے بعد تیس جھوٹے ہوں گے تیس جھوٹے بیدا ہوں گے نبی بنے گی اپنے حالکہ میں آخری نبی ہوں چنانچہ سرکاہ پردہ کرتے ہیں عرب میں خوب بیدا ہوئے ادھر نبی ہے تو صحابہ خطل کیا سب جو دعویٰ کرے ان کو حضور محمد آخر نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آخری کتاب قرآن مجید آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ فرقہ جو انڈیا میں پڑھنا ہے اندر بلے گئے لوگ کرو روپی آلائے لوگ نماز پڑھے اسلامی نام ہیں مر وقادیانی کے نبی مانتے ہیں مردہ قلعہ وقادیانی کے نبی مانتے ہیں اندر بلے گئے ہیں امریکہ لندن سے پورے سی ایڈی ہے یہ اوپر مسلمان نام ہیں نماز پڑھے ہیں اندر ان کو جو پیسہ آتا ہے اللہ معاف کرے اللہ ہم کو شرط بچائے کوئی نبی نہیں ہے رسول اللہ کے بعد محمد رسول اللہ آخر نبی قرآن آخری کتاب کوئی ہو علومہ لکھتی ہیں یہودی ہو عیسائی ہو سیم قرآن پر عمل فرص اور حضور کی طاعت ہے آخری حدیث کر کے بات ختم کرتا ہوں حضور محمد آیا جب اللہ نے مغلوق کو بدع کیا تو مجھ کو بہترین مغلوق انسانوں میں بنایا پھر انسانوں کو دو فرقیں بنائیں ایک عرب عجم مجھ کو بہترین فرقہ عرب میں بنایا پھر ان کے قبیلیں بنائیں فجعلنی فی خیرین قبیلتن ان میں سب سے بہترین قبیلہ قریش میں مجھ کو پیدا کیا فجعلن بیوتن پھر ان کے گھرانے بنائیں فجعلنی فی خیرین بیتن ان میں بیتین گھرانا بنو حاشر میں پیدا کیا فعنا خیرم نفسن و خیرم بیتن لہذا میں ذات کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے اللہ نے سب سے موشہ کیا اور حسب کے لحاظ سے اللہ نے بڑھتر کیا سب سے بہتر بنا دیا باتیں بہترین میری بھائی میں بات کرتے ہیں میلات سرکار کی تحییواری بیان کرنا ہے ہم ابھی تو ہم خاندانوں میں دیکھتے تھے بارہ تاریخ قربیلہ کی آس تاریخ کی زیارت کراتے ہیں بیان کر دیں اب یہ جو معاملہ پڑھ گیا ہے اور چیری میں ہس سے زیادہ رات پر ناچ رہے رات پر جھنڈے لے کے قدرے تو مقالف کو موقع ملتا رات پر کیکہ کر رہے بیان کرنا ہے سرکار دو عالم کی ملات فضیلت اللہ خود بہن کیا ہے بناوہ بہن کرنا ہے قرآن پڑھ کر پہنچانا زواب اللہ کے نام پر کھانا 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 اللہ کے نام پر کھانا کھانا اور حضور کی فضیلت بہن کرنا ہے تجیواری بہن کرنا ہے میں ہاں جو چل رہا ہے اور چیری میں پوری رات جھنڈے لے کے قود رہے ہیں کیکہ کٹ رہے ہیں بڑھے ہیں انگریز کو بڑا بابا انگریز ہے اما انگریز ہے کیکہ کٹ رہے ہیں وہ دھوم یہ حصے پڑھ جارا کھانا 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 غریبوں کھانا اللہ کے نام قرآن پڑھئے ہیں سرکار کی فضیلت بہن کرنا ہے مر یہ معاملہ اس سے ہم نیتا ہوئے ہیں دس سال میں ملت پڑھ گیا اتے تماشے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ٹھیک کر دے صحیح حصہ آئے اس پر قطع کر دے ہیں اللہ ہم سب کو سرکار کی اطاعت دے اتے بات دے محبت دے آگے پیر بھی اطاق فرمائے اللہ ہم سنی اللہ سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا و آخر ساری کامیں میں اطاق فرمائیے تمام ناکامیوں تمام مقاسی بوریں فرمائیے تمام دعائیں قبول فرمائیے ہر گناسی بچائیے ہر نیکی اطاق فرمائیے ایک اور نیک کر دیئے مہم وقی نماز ہم ناکی روزے حلال لوزی مابابی خدمت ساری نیکی اطاق فرمائیے ان اللہ و ملائکتہو ہر بیماری سے بغیر کسی آبشن کی شفاہ کابلہ ہم کو اطاق فرمائیے ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ و سلیمو تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک و سلیم اللہ و اکبر اللہ و اکبر لا الہ الا اللہ و اللہ و اکبر اللہ و اکبر اللہ و اکبر اللہ الہم سبحانہ ربکا ربیل عزتی عما یصفون و سلام علی المرسل الحمدللہ بلعالم